موسیقی سلام ریکو ویورز میں لیہا شمی کٹو ڈائٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں کرسپی مٹن فرائیڈ چانپ بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی ریڈی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بکرے کی چانپیں لے لینی ہے اور اس میں دو لیمو کو نچوڑ کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ نے تاکہ وہ لیمو کا رس اپنے اندر جذب کر لے اس کے بعد آپ نے اس کا مسالہ تیار کر لینا ہے تکہ مسالہ لے لیں اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی مسالہ جو آپ لائک کرتے ہیں وہ لے لیں اور اس میں دو چمچ آپ نے جو ہے ڈال لینے ہیں آلمنٹ فلور کے یا کوکونٹ فلور کے یا آپ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو چک پی فلور بولتے ہیں چنے کا آٹا اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ساری چامپوں میں لگنا ہوتا ہے اس لیے اگر تھوڑے بہت نیٹ کارپ ہوں تو مسالہ نہیں ہوتا اس کے بعد جب لیمو نچوڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو جو ہے لیمو نچوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی جلدی گھل جائے نورملی کوشش تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ چھوٹے بکرے کی چامپیں لی جائیں تاکہ جلدی سے ان کی گلائی ہو جائے اور اگر زیادہ عمر کا بکرا ہوگا تو یہ دیر میں گلتی ہے اس لیے اس کے بعد آپ نے یہ جو مسالہ بنایا ہوگا اس کو آپ نے اچھی طرح چامپوں کے اوپر ڈال دینا کچھ لیمو کی پکڑ ہوگی آپ کو ایکسٹرہ پانی یوز نہیں کرنا پڑے گا اس کی وجہ سے یہ مسالہ اچھی طرح اس پر چپک جائے گا ٹھیک ہے اور اسی مسالے نے اس کو کرسپی کرنا ہے اگر آپ بغیر اس کے یوز کریں گے تو یہ اتنی زیادہ کرسپی نہیں ہوگی اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک کلو چامپ لے رہے ہیں تو آپ نے اس میں دو چمت جو ہے وہ آپ نے چکپی فلور یا کوکونٹ فلور یا یا کلو اس میں یوز کر رہا ہوں یا علمٹ فلور جو بھی آپ کے بجٹ کے مطابق آتا ہوں وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ان پر مکس کر کے چھوڑ دینا آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد آپ نے تیل لینا ہے میں سرسو کا تیل آج لے رہا ہوں اس کو پکانے کے لیے آپ چاہیں تو آپ اسے دیسی کی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سرسو کا تیل لیا ٹھیک ہے سرسو کے تیل میں آپ نے اس کو فرائی کرنا اور یہ جلدی گل جاتی ہے دو سے چار منٹے سے لگیں گے آپ نے دیکھنا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے کیونکہ ہیٹ ہائی ہوگی یہ دیکھیں اس کا جب کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اس کی سائر چینج کر دیں گے اور اس کو دو سے چار منٹ لگیں گے کیونکہ آئل کی ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے یہ آرام سے دو سے چار منٹ میں چامپ ریڈی ہو جائے گی اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے کیٹو فرینڈلی ہے لوکار فرینڈلی ہے ہیلدی اسٹ ریسپی ہے مٹن کی تو اس کے بعد آپ اسے پلیٹ میں نکالیں اور اس کے ساتھ آپ سلاد وغیرہ بھی لے سکتے ہیں آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے میکروز کے حساب سے یہ اپنے مینیوں میں ضرور ایڈ کریں اس کا ٹیسٹ بہت میری فیورٹ ریسپیز میں سے یہ ایک ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو دوست آپ کے ڈائیٹ کر رہے ہیں یا ڈائیبیٹیز کا شکار ہے اور اپنی ڈائیبیٹیز کو ریورس کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ضرور کی ریسپی شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ